و سے وعدہ اے سے اپنا پی سے پیسے دی سے دینا اے سے آپ کا کام پاکستان انڈسٹری کا ایک ایسا نام جو بیقت وقت اداکار اور بینکار تھے جس نے ڈراما فلم اور تھیٹر تینوں شوہوں میں خوب نام کمایا اور شہرت حاصل کی اور ایسا کریئر تشکیل دیا جس کا خواب بیشتر اداکار آنکھوں میں لے کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اداکاری سے جنون کی حد تک لگاؤ رکھنے والے اس اداکار کا نام لطیف کبارڈیا تھا لطیف کبارڈیا ستائیس مارچ انیس سو چونتیس کو گجرات کی ریاست مہاراشترا میں پیدا ہوئے آپ کا بچپن گجرات میں گجرا قیام پاکستان کے موقع پر حجرت کی اور کراچی میں سکونت اختیار کر لی اور تعلیم کا سلسلہ شروع کیا لطیف کبارڈیا کو بچپن سے ہی اداکاری کا شوق تھا ان کے بڑے بھائی غلام علی کبارڈیا بھی تھیٹر سے وابستہ تھے لہٰذا لطیف کے لیے تھیٹر کی دنیا میں قدم رکھنا مشکل نہیں تھا لطیف کبارڈیا نے کریئر کا آغاز انیس سو ترے پن میں کیا جب ان کی عمر محض تیرہ برس تھی ان کو متعارف کروانے والوں میں سٹیج سے بے پناہ محبت کرنے والا جوڑا مہرجی اور پرویز دستور شامل تھے لطیف نے اپنے شوق کی بنیاد پر دیکھنے والوں کو اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ ایک بڑا اداکار بننے کی تمام تر صلاحیتیں رکھتے ہیں انیس سو ستاون میں معروف مزاہنگار علی احمد اور غلام علی کبارڈیا نے ایونٹ گارڈ آرٹسٹ تھیٹر کھولا جس میں لطیف کبارڈیا نے اپنی پہلی شاندار پرفارمس علی احمد کے پلے شیشے کے آدمی مدین جس میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ان کے علاوہ لطیف کے وہ پلے جنہوں نے انہیں شناخت بکشی ان میں قصہ جاگتے سوتے کا پھر بھی ہم جیتے رہے اور ایک دن کا سلطان شامل ہے انیس سو ستا سٹھ میں جب کراچی سے پاکستان ٹیلی ویجن کی شروعات ہوئی تو لطیف کبارڈیا نے اپنا پہلا ڈراما شیشے کا آدمی کیا جس میں انہوں نے اپنا رول دھورایا تھا چونکہ لطیف نے تھیٹر کر رکھا تھا لہٰذا ان کی اداکاری کے اندر وہ ورسٹیلٹی نظر آئی تو انہیں ٹی وی پر کام کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنا کردار اس قدر نفاست سے ادا کیا کہ دیکھنے والے ان کی اداکاری دیکھ کر حیران رہ گئے اس دور میں چونکہ ایک ہی چینل تھا لہٰذا لطیف کو عوام کی بڑی تعداد نے نہ صرف دیکھا بلکہ خوب پسند کیا جس سے ان کی مقبولیت میں بیش بہا اضافہ ہوا وہ وقت پی ٹی بی کا سنہرہی دور تھا جس نے لطیف کبارڈیا کے کامیاب دور کی بنیاد ڈالی لطیف کی حوالے سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہ اداکاری کے ساتھ ساتھ بینکاری کے شعبے سے بھی تعلق رکھتے تھے اور دونوں معاملات ساتھ ساتھ چلاتے تھے ان کے لیے اداکاری جنون سے کم نہ تھی لہٰذا انہوں نے اداکاری اور بینکاری دونوں کو احسن طریقے سے جاری رکھا لطیف کبارڈیا کو اصل شہرت 1978 میں ملی جب وہ انور مسود کے لکھے ہوئے مقبول و معروف کامیڈی پروگرام 50-50 میں جلوہ گر ہوئے 50-50 کو پاکستان کے چند بہترین کامیڈی پروگرامز میں سے ایک ہونے کا احزاز حاصل ہے یہ پروگرام ٹرینڈ سیٹر تھا جس کی بنیاد پر ہی اس طرح کی پروگرامز پی ٹی وی سمیت دیگر چینلز پر دیکھنے کو ملے اس سیریز میں روز مرہ کی مشکلات اور معاملات کو مزاہ میں پروگر دکھایا جاتا تھا جس میں معاشرے کو درپیش مسائل کی آگہی اور ان کے حل بھی تجویز کیا جاتے تھے یہ سیریز پی ٹی وی کلاسک کا ایک نایاب اساسہ ہے جو آج کے دور میں بھی نگینے کی طرح فٹ بیٹھتی ہے 50-50 میں جلوہ گر ہونے کے بعد لطیف کو ملنے والی شہرت نے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا اور وہ خود کو انڈسٹری میں منجے ہوئے اداکار کی حیثیت سے منوا چکے تھے اس سیریل کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور پھر مختلف ڈراموں میں ملنے والے کرداروں کو ادا کرنے میں جد گئے 1978 میں ایک کومیڈی سیریز کرنے کے بعد این دس سال بعد لطیف پی ٹی وی کے ایک اور شہکار ڈراما دھوب کنارے میں جلوہ گر ہوئے یہ ڈراما حسینہ موئین نے تحریر کیا تھا جس میں لطیف نے آدل کا کردار ادا کیا اور انہیں کن کن مسائل سے نبر آزمہ ہونا پڑتا ہے ڈراما میں راحت کازمی اور مرینہ خان نے مرکزی کردار ادا کر کے خود کو عمر کر دیا جبکہ دیگر کاسٹ میں بدرخلیل، ساجد حسن اور قاضی واجد شامل تھے نوے کی دہائی کو لطیف کا باڑیا کے ڈراما چاند گرہن سے یاد کیا جاتا ہے اسغر ندیم سید کے ہاتھوں لکھے جانے والے اس شاہکار نے جلد ہی پی ٹی وی کلاسک میں جگہ بنا لی یہ ڈراما اپنی منفرد کہانی، ڈائلوگس اور شاندار کاسٹ کے باعث عوام میں بہت مقبول ہوا ڈرامے میں لطیف، بحث اور مفاد پرست ہوتل مالک کے روپ میں دکھائی دیتے ہیں جو دوسروں کی مجبوری کو اپنے فائدے کی طرازوں میں تولنے کا ماہر ہے ڈرامے میں جاگیردارانہ نظام کو دکھایا گیا ہے جس نے پاکستان میں گہری جڑے مضبوط کی ہے ڈرامے کی کہانی ایک ایسی عورت پر مدنی ہے جو اپنے ماضی سے جان چھوڑوانے کے لیے شہر کے بڑے زاگیردار سے شادی کر لیتی ہے تاہم اس کا ماضی سائے کی طرح اس کا پیشا کرتا دکھائی دیتا ہے ڈرامے کی کاسٹ میں فریال گوھر، شفی محمد شاہ اور شکیل نمائی تھے 5050 جیسا معروف سیریل کرنے کے بعد انور مسود نے لطیف کا باڑیا کو ایک بار پھر اپنے سکرپٹ کا حصہ بناتے ہوئے مقبول و معروف لانگ پلے ہاف لیٹ میں شامل کیا یہ پلے دہائیوں تک پی ٹی وی کا حصہ بنا رہا جس نے دیکھنے والوں کو میاری تفریح اور مزاہ فرام کیا اس پلے میں غریب جوڑا مرزا موین اختر اور اس کی بیوی بانو خالدہ ریاست کو دکھایا گیا ہے جو ایک دوسرے کے آباؤ اجداد پر تانے گستے دکھائی دیتے ہیں مرزا شائر اور عدیب ہیں لطیف نے اس پلے میں افتخار کا کردار کیا جو بانو کا کزن ہے جو ایک وقت میں بانو سے شادی کا خواہش مند ہوتا ہے مگر حالات کی مجبوری کے باعث کر نہیں پاتا اور پھر کینیڈا جا کر بینک کی ملازمت اختیار کر لیتا ہے اور بانو کے ساتھ شادی نہ ہونے کے غم میں شادی نہیں کرتا مزاہ سے بھرپور پلے کی دیگر کاس میں جمشید انساری اور بدر خلیل شامل تھے ہمارے خاندان میں بانو کو پیار سے چھنی پکارتے ہیں ہمارے خاندان میں ان کو ٹھوکنی گائیتے ہیں جی افتخار بھائی آپ خاندان والوں کی سنیں شمیم خالہ، تشتیم خالہ، نسیم خالہ، تینوں گزر دیں ففٹی ففٹی اور ہاف پلیٹ میں اپنے کردار سے انصاف کرنے کے بعد لطیف کا باڑیا انور مسود کے لیے اولین چوائز کا روپ اختیار کر گئے انور کو یہ اچھے سے معلوم تھا کہ انہوں نے لطیف کی ورسٹائل اداکاری کو کس طرح سے ٹی وی سکرین کے سانچے میں ڈھالنا ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے اور کامیابی کے سلسلے کو رمادوہ رکھنے کے لیے انہوں نے لطیف کا کردار اپنے اگلے ڈراما نادان نادیا کے سکرپٹ میں لکھ دیا کامیڈی سیریل نادان نادیا مرکزی کردار نادیا پر مشتمل تھا جسے بابرا شریف نے نبھایا نادیا ایک نادان سی لڑکی ہے جو انجانے میں ایسی حرکتیں کر جاتی ہے جو اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتی ہے ڈرامے میں لطیف ایک کمپنی کے سینئر افسر کے طور پر دکھائی دیئے جو بیقت وقت سنجیدہ اور مزاہیہ شخصیت کا امتزاج ہے ڈرامے کی دیگر کاس میں تلت حسین قربان جیلانی اور دردانہ بٹ شامل تھے لطیف کباریا نے ٹیلی ویجن پر کام کرتے ہوئے پچاس سے زائد ڈراموں میں کام کیا جن میں سے اکثر اور بیشتر کامیاب رہے اس کے ساتھ انہوں نے فلموں میں بھی ہداکاری کے جوہر دکھائے ان کی پہلی فلم ٹریفک تھی جو برطانیہ کے چینل فور پر نشر کی گئی جس میں لطیف کباریا کی اداکاری کو خوب سرہا گیا ان کی دوسرے فلم 1958 میں ریلیز ہوئی جس میں شاندار اداکاری کرنے پر انہیں نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا 2001 میں حکومت وقت کی جانب سے ٹیلی ویجن کے لیے شاندار خدمات کے اعتراف میں انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا 29 مارچ 2002 کو لطیف کباریا پی ٹی وی کے ڈراما افسوس حاصل کی شیوٹنگ میں مصروف تھے کہ اچانک سینے میں تکلیف محسوس ہوئی جس پر مہین اختر انہیں حسبتہ لے کر پہنچے جہاں ان کا معاینہ ہوا اور ڈاکٹرز نے انہیں گھر بھیج دیا تاہم اسی رات گھر میں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے اور اس طرح انڈسٹری کا ایک روشن باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا لطیف کباریا کی انڈسٹری کے لیے نادر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دعا ہے کہ اللہ پاک مرہوم لطیف کباریا کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے آمین بہار کمرشل والد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج میرے ساتھ ہیں آپ کی میزبان سلومی